اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یہ سرجری کے اوپر ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم لوگ جو ہے ویڈیوز بنانے والے ہیں چھوٹ چھوٹی ویڈیوز ہوں گی کلپس کی فارم میں زیادہ لیندھی ویڈیوز نہیں ہوں گی مگر سرجری کو کافی حد تک جو ہے ہم کور کرنے والے ہیں اسی چینل کے اوپر اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرتے ہیں کہ آپ کو مزید نہیں آنے والے ویڈیوز جو ہیں وہ اگر سرجری کی بات کریں سرجری کیا ہوتی ہے cutting into the body parts cutting into the body parts یا انسین انڈرو بوڑی پارٹس انسین یا کٹنگ کیا ہوتی ہے کٹ لگایا جاتا ہے بوڑی پارٹس کو کس مقصد کے لیے to explore or to remove the damage tissue parts ہم لوگ کیا کرتے ہیں explore کرنے کے لیے جیسے بائیوپسی بغیرہ کرنے کے لیے ہم لوگ بائیوپسی کیا ہوتی ہے بائیوپسی میں ہم لوگ کچھ body parts کے tissues کا جو ہے test کرنے کے لیے ان body parts کو جو ہے وہاں سے اٹھاتے ہیں اس مقصد کے لیے ہم وہاں پر cut دیتے ہیں اس عمل کو بولتے ہیں surgery یا minor surgery آ جاتی ہے اور major surgeries میں کیا آ جاتا ہے body کے کچھ parts کو repair کرنے کے لیے یا ان کو remove کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ اس body parts کو انسین دیتے ہیں cut دیتے ہیں this is major surgery اگر ہم لوگ بات کریں بہت ساری techniques ہیں بہت ساری techniques جو ہیں وہ بہت ساری diseases کو جو ہے وہ cover کرتی ہیں جیسے ہمارے پاس بہت ساری surgeries کی techniques ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے cryo surgery cryo surgery کے علاوہ آ جاتی ہے electro cut realization surgery اس کے علاوہ آ جاتی ہے laser therapy آ جاتی ہے laser therapy میں surgery کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ہمارے پاس gamma knife surgery آ جاتی ہے gamma knife یعنی gamma rays کو use کرتے ہوئے جو ہے وہ parts پر اگر remove کیا جاتا ہے اگر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں types of surgery کی تو اس کو basically classify کیا گیا ہے تین حصوں میں plane میں incion دینا vertical plane میں اور oblique line incion دینا cut لگانا transverse اور vertical اور oblique types آ جاتی ہیں جس میں midline incion آ جاتی ہے kosher incion آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں paramedian incion آ جاتی ہے اور girdion incion آ جاتی ہے اس کے علاوہ دو اور بھی ہیں جس کو lens incion اور chevron incion کہا جاتا ہے یہ سب تھی incion کی types کس طرح سے incion دی جاتی ہیں اب ہم لوگ بات کرنے والے ہیں indication کی what is indication to surgery ہم لوگ کس مقصد کیلئے surgery کرتے ہیں یا کب surgery perform کرتے ہیں یا کون سی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں surgery perform کرنا پڑتی ہے ہمارے پاس بیسیکلی چار جو ہیں میں نے major علیدہ کی ہوئی ہیں ویسے تو بہت ساری بنتی ہیں چار ہمارے پاس major indication آجاتی ہے surgery کے لئے اس میں آجاتا ہے remove or repair damage tissues ہم لوگ remove کرتے ہیں یا disease والے ڈیشوز ہیں ان کو repair اور remove کرنے کے لئے ہم لوگ جو surgery perform کرتے ہیں یہ ایک indication آجاتی ہے اس کے لئے remove obstruction اگر کسی blood vessel کے اندر obstruction آرہے یعنی وہاں پر کوئی رکاوٹ آرہے یا ہوا کے رستے میں air passage way کے اندر کوئی obstruction آرہے اس کے لئے بھی ہم لوگ surgery کر سکتے ہیں اس کے لئے بات کریں reposition structures normally عمل ہی دیکھا جاتا ہے کچھ بچوں کے پیدائش طور پر کیا ہوتا ہے کہ ان کو کس structure بون کی بات کر لیتے ہیں تو کوئی بونی جو ہے alignment ڈیسٹرب ہوتی ہے تو ہم اس بونی alignment کو reposition کرنے کے لئے بھی surgery کر سکتے ہیں جیسے کسی بچے کے جو ہے یا کسی بھی adult کی joint میں deformity آ چکی ہے اور joint کی alignment چینج ہو چکی ہے تو ہم اس مقصد کے لئے بھی surgery کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بات کریں ری ری ڈائیڈیکٹ ویسلز بھی آ جاتی ہیں یعنی بائی پاس surgery جیسے ہارٹ کی بائی پاس surgery کی